سبسکرائب کو ایک چینل ایک سبسکرائب کو لائے گا مسلمان عیسائی اور یہودی ابا اور خبا بھی پہنتے ہیں یعنی مسلمان عیسائی اور یہودیوں کا جو پہناوا ہے وہ یقصہ ہے ایک جیسا ہے اور بہت سے کورٹ پتلون پہنتے ہیں ترکی ٹوپی اوڑتے ہیں اور تو اور ناموں سے بھی پتا نہیں چلتا کہ کون مسلم ہے اور کون غیر مسلم ہے یعنی جتنے لوگ ہیں چاہے وہ مسلمان ہو عیسائی ہو اور یہودی ہو ان کے پہناوے میں اور ناموں میں یقصانیت پائی جاتی ہے میرے ساتھ یہ آرمنی تھے جو تھے ان کے نام تھے نصر اللہ مسیح اور شکر اللہ سباخ یعنی یہ آرمنیہ کے رہنے والے تھے لیکن یہ مسیحی تھے عیسائی تھے لیکن ان کا نام نصر اللہ اور شکر اللہ تھا یہاں ایک اور بات عجیب دیکھی ہمارے یہاں تو انگریز عموماً اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ہندوستانی انگریزی کپڑے پہنے اور خاص کریے کہ انگریزی ٹوپی اڑے یہاں ترک اس بات کے خواہش مند ہے کہ سب ان کی ٹوپی اڑے یعنی انگریزوں کی اور ترکوں کے جو سخافات ہے اس میں ایک مشترک فرق یہاں پر سمجھ میں آیا ہے انگریز پسند نہیں کرتے لیکن ترک پسند بھی کرتے اور پہناتے بھی ہیں سباخ کے معنی ہوتے ہیں انگریز یہاں ترک اس بات کے خواہش مند ہے کہ سب ان کی ٹوپی اڑے ہیں چنانچہ یہ دونوں آرمینی ساتھ ہی انگریزی ٹوپی پہنتے تھے بسرہ پہنچتے ہی ترکی ٹوپی پہننے لگے میں نے پوچھا تو کہا ہم ترکی رہایا ہیں لہٰذا ہمیں یہاں ہمیں ترکی ٹوپی پہننا ضروری ہے یعنی آرمینیا اس وقت ترکی کے زیرے انتظام علاقہ تھا اسی لیے وہ لوگ ترکی ٹوپی پہننے ہوئے تھے یہودی عموماً ابا وہ خبہ پہنتے ہیں اور عرب تو بالکل یہی ترک سب یورپین لباس پہنتے ہیں اور اپنے تائیں یورپین سمجھتے ہیں یعنی عربو یہودی اور آرمینیوں سے بالاتر یعنی ترک میں جو یورپ سے زیادہ مماثلت تھی وہ اپنے آپ کو زیادہ تر یورپ کے خریب سمجھتے تھے اور عربو یہودی اور آرمینیوں سے بالاتر سمجھتے تھے سہ پیر کو جہاز بسرہ سے روانہ ہو گیا چوتھے روز ہم بغداد پہنچے بغداد کے مکان سب کچھے اور شاندار ہیں دجلہ کے دونوں کنارے خسر بہت خوبصورت اور نئی وضاقے ہیں خسر یعنی یہ محل یعنی نئی قسم کے محل تھے سڑک سے مکانوں میں داخل ہوئی یہ تو تعجب ہوتا ہے کہ مکانوں میں کیسی صفائی رکھی جاتی ہے یہ عام طرح پر لوگ ضروریات زندگی پر زیادہ خرج کرتے ہیں یعنی عام طرح پر عراق کے جو لوگ تھے چاہے وہ یہودی ہو عیسائی ہو مسلمان ہو ترک ہو آرمینی ہو سب کو عرب ہو سب کو خرج کرنے میں زیادہ پسند آتے ہیں گورنمنٹ ہاؤس یعنی وہ عمارت جس میں تمام کچھری اور دفاتر ہے جسے یہاں سرائے حکومت کہتے ہیں بڑی شاندار دفاتر ہندوستان کے دفتروں کے بلکہ ان سے بہتر سجے ہوئے ہیں یعنی بھارت کے جو دفتر تھے اس سے بہتر دفتر تھے وہاں پر اور وہ سرائے حکومت کہلاتی تھی اور گورنمنٹ ہاؤس کی تمام چیزیں وہاں میسر تھی مدینت العلم و فضل بغداد اپنی تمام فضلیت کھو بیٹھا ہے یعنی ایک مدرسہ ہے مدینت العلم و فضل یہ مدرسہ نظامیہ کے شہر میں آج ایرانی یا نئی تعلیم کا کوئی ایسا مدرسہ نہیں ہے یعنی جو وہاں پر اس وقت کھولا گیا مدرسہ تھا ویسا کوئی مدرسہ وہاں موجود نہیں تھا جسے کالج کے لخب سے یاد کیا جائے ہاں دس بارہ اسکول ہے جن میں زیادہ تر یہود و نصارہ یا امریکن مشن پروٹیسٹن مشن فرنچ کیتھولک مشن کے ہیں یہ اسکول ہندوستان کی مشنری سکولوں کی طرح بہت منظم اور اندہ حالت میں ہیں یعنی تعلیم کا رواز زیادہ تر یہود اور نصارہ امریکی امریکن پروٹیسٹن فرنچ کیتھولک یہ سب لوگ چلاتے تھے مسلمانوں کی طرف سے کوئی اسکول نہیں صرف حکومت کی طرف سے چند اسکول ہے مثلا مکتب ابتدائیہ مکتب رجدیہ مکتب اعدادیہ مکتب سنائے مگر اہل شہر عرب مسلمان ان میں بھی کم پڑتے ہیں ترکی زیادہ تر ان مدرسوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی اہل عرب تعلیم سے دور ہو رہے تھے ترکی سے باخی رکھے ہوئے تھے اور باخی عیسائی اور یہودی اصلی تعلیم کو بہت زیادہ اہمیت دے رہے تھے یہاں تعلیم نسوہ کے معنی صرف مضامین مطالق تعلیم نسوہ لکھنا نہیں ہے یعنی تعلیم نسوہ جیسا پرانا رواج تھا وہ پورا بدل گیا تھا آج جیسا بھارت میں یا دیگر ممالک میں ویسا ہی رواج وہاں بھی موجود تھا یعنی صرف مذہبی تعلیم نہیں بلکہ ہر قسم کی تعلیم دی جاتی تھی عیسائیوں اور یہودیوں کے تو بہت سے مداری سے نسوہ ہیں اس کے کہنے کی ضرورت نہیں مسلمانوں کے لئے بھی ایک مکتب نسوہ ہے جو ہائی سکول کے درجے تک ہے اور اس میں ترکی اور بعض عربی خانہ میں پڑتی ہیں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے جو مداری سے نسوہ ڈالے تھے اسی طرز پر مسلمانوں کے لئے بھی ایک مکتب نسوہ تھا جو ہائی سکول کے درجے تک تھا جہاں ترکی اور بعض عربی خانہ میں پڑتی تھی اب ترکن یعنی ترکی اور عربی خانمیں یعنی عربی خواتین خانموں کے ذکر میں پردے کا ذکر بھی بے موقع نہ ہوگا یہاں تمام مسلمان عورتیں ادنا اور اعلیٰ درجی کی برخہ اوڑ کر خود بازار جاتی ہیں یعنی جو بھی عورتیں ہیں چاہے وہ ادنا ہو یا اعلیٰ ہو سب کی سب وہ برخہ اوڑ کر بازار جاتی ہیں خرید و فرخت کرتی ہیں ترکی خانموں کا پردہ بلکل برائے نام ہوتا ہے ان کے چہرے صاف نظر آتے ہیں لباس ترکنوں کا بلکل انگریزی ہے لیکن عربنوں کا عربی ہوتا ہے اب ترکن کسے کہتے ہیں ترکی عورت کو ترک عورت کو اور عربن عربی عورت کو کہا جاتا ہے یعنی ترکی عورتیں ترکی خانم میں برائے نام پردہ کرتی ہیں لیکن عربی عورتیں پورا پردہ کرتی ہیں اللہ اللہ بغداد کی خاک میں کیسے بزرگ سوتے ہیں ان کے مزاروں کی زیارت میں نے کی مگر دارون خلافہ بغداد کے شاہی محل کہاں ہے وہ کتب خانہ وہ مدر سے وہ رسدگاہیں کدھر ہیں رسدگاہ آسمان کے مشاہدے کی ایک تجربہ گا ہوا کرتی تھی وہ تمام چیزیں اسے نظر نہیں آ رہی تھی مصنف کو چاہے وہ خود کتب خانہ ہو جسے ہلاکو نے جلا دیا تھا یا مدر سے یا رسدگاہیں مدر سے نظامیا کس جگہ ہے خسر خلد کس طرف ہے یہ تمام چیزیں وہ دیکھنا چاہتے تھے آ یہ سوالات ہلاکو خان سے کرو ہم کیا جواب دے اب شمس العلماء مولانا حالی دہلی کے سیعہ سے کہتے ہیں لے کے داغ آئے گا سینے پہ بہت آئے سیعہ دیکھ اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جانا ہرگز یعنی وہ تمام چیزوں کو ہلاکو خان نے جو چنگیز خان کا پوتا تھا بغداد پہ حملے کے وقت اسے تیخ و تیخ و تخت و تاراج کر دیا تھا اور کھنڈر بنا دیا تھا لیکن یہاں اس نصیت کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ یہاں کھنڈر تک نہیں رہے ولایت بغدادی کے سرکاری سوال نامے میں مولف تاریخ امارات کے ذکر میں فرماتے ہیں جہاں آج کل دفتر نظارت رسومات ہے وہاں مدرسہ نظامیہ تھا یعنی ایک دفتر کھول دیا گیا جہاں پر پہلے مدرسہ نظامیہ تھا جو بہت بڑا مدرسہ ہوا کرتا حارون اور معمون کی تمام کوششوں کا یہ نتیجہ ہے ہاں ایک زبیدہ کا مغبرہ تو شکستہ حالت میں باقی ہے اب دیکھئے زبیدہ کون ہے یہ نہر زبیدہ بنانے والی جو حارون اور معمون کی والدہ ہوا کرتی تھی ان کا یہاں پر ذکر ہے اب یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ ابا اور خبہ خبہ ایک قسم کی اچکن ہوتی ہے خانم خان کا مونس ہے جہاں عرب رہزن رات کو جمع ہو کر مال غنیمت آپس میں تقسیم کرتے ہیں یعنی یہ خانم زبیدہ کا جو مغبرہ ہے وہاں پر عرب کے رہزن کیا کرتے ہیں لوٹ لیا کرتے ہیں لوگوں کو اور جو مال غنیمت ہے اسے آپس میں باٹھتے ہیں بابل جو ہزاروں برس پہلے تباہ ہوا ایسے کھنڈر تو باقی ہے بابل یہ ایک شہر کا نام ہے بیبلون جسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک بہت پرانا شہر ہے جس پر ایک مرتبہ سکندر آزم نے خفضہ کیا تھا اس کے کھنڈر تو باقی ہے اور نہ باقی ہو تو اباسیوں کے جہاں ہو جلال کے نشان مگر بابل کو ہلاکوں نے تھوڑا ہی تاراج کیا تھا یعنی بابل جو شہر ہے بیبلون اسے تو اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب کی وجہ سے ختم ہوا تھا کیا تاجب کی بات نہیں کہ جو خوم بغداد کو تباہ کرے اسی کی ایک شاخ جامعہ مسجد و قلعہ دہلی تاج محل آگرہ جیسی امارت ہندوستان کو جا کر بنائے یعنی ہلاکو خان کے جو اولادوں میں سے تھے وہی جو تھے مغل تھے جنہوں نے جامعہ مسجد دلی دلی کا لال قلعہ آگرہ کا تاج محل وغیرہ بنائی کیا یہ مغلوں کی طرف سے تباہی بغداد کا نادانستہ کفارہ تھا یعنی مغلوں نے مغلوں کی طرف سے کفارہ سمجھا جائے جو بغداد کو ہلاکو نے ختم کیا تھا کھنڈر بنا دیا تھا بہرحال اے بدبخت دہلی و آگرہ تم پھر بھی خوش نصیب ہو کہ تمہاری بہت سی مارتیں خائم ہیں اور تمہارے کھنڈر ابھی غائب نہیں ہوئے مگر اے بغداد امید ہے آپ کو یہ ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخت ہوگی خدا حافظ